قانونی ماہرین نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولیں غیر آئینی قرار دے دی بیلیسٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہی قبول ہوگا آرٹیکل 63 اے واضح ہے پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹی کو دسترس ہے سینئر قانوندان اور سابق ایٹورنی جنرل نے کہا ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے غلط فیصلہ دیا سربرا پلڈٹ احمد بلال محبوب نے کہا کہ چودری شجاعت قاف لی گرکان کو ہدایت نہیں کر سکتے چودری شجاعت کی پرویز اللہی کو ووٹ دینے سے بازرد چودری شجاعت کو اپنے ہی کارکنوں کے غیظ و غزب کا سامنا مسلمی قاف کے کارکنوں کا شجاعت حسین کی ریاحشگاہ کے باہر احتجاج کارکنوں کا کہنا تھا کہ چودری شجاعت نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں کارکنوں نے زرداری کا راستہ بھی روکا گو زرداری گو کے نارے لگا دیئے پنجاب کے افسران میں تبدیلی آگئی راو سردار کو مطالبے پر آئی جی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا آئی جی ریلویز بنا دیا گیا سب سے بڑے صوبے میں وزیرالہ کا انتخاب بول نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل بھرپور کافریج روایت کو برقرار رکھا ہر خبر دی سب سے پہلے دن بھر لمحہ بلمحہ اسمبلی کی صورتحال سے ناظرین کو رکھا باقبر تجزیہ تفسیرے ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر ایٹرونی جنرل آف پاکستان آج لندن روانہ ہوں گے نواز شریف سے ملاقات کریں گے اشتر آسا پنجاب اسمبلی کے مستقبل کے حوالے سے بھی اہام مشاورت کریں گے ملک میں کرونا کے حملے جاری چوبیس گھنٹے میں مزید دو امواد چھہ سو تیرانوے نئے مریض ریپورٹ کرونا کے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ نو چھہ فیصد رہی ایک سو اسی مریضوں کی حالت تشویش نا امپورٹڈ حکومت کی عوام کو بجلی کا ایک اور چھٹکا دینے کی تیاری نیپرا نے بجلی سات روپے کیانوے پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے بعد اضافہ جلائے اگست ستمبر اور اکتوبر کے بلو میں شامل ہوگا لائف لائن اور پروڈیکٹڈ سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا امپورٹڈ حکومت کی ناقص پولیسیاں ملکی معیشت پر بھاری ڈالر کی اونچی اڑان نیچے آنے کو تیار نہیں انٹر بینک میں ایک روپے چھپن پیسے مہنگا ہو گیا دو سو اٹھائیس روپے سنتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں قدر میں دو روپے اضافہ دو سو اٹھائیس سے بڑھ کر دو سو تیس روپے پر بند ہوا پہلے ٹیسٹ میں فتح کے بعد پاکستان کا دوسرا ٹیسٹ جیتنے کا عظم شاہینوں کی جم کر پریکٹس آئیلینڈرس کے خلاف سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا فانس والر شاہین شافریدی گھٹنے کی تقلیف کا شکار دوسرے ٹیسٹ میں سکوارٹ کا حصہ نہیں ہنکے